دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں اروج پر ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح مسلم لیگ نون اور کاف بھی اپنی اپنی پارٹی کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے مصروف عمل نظر آتی ہیں اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں ومسی کی یہ ریپورٹ قومی اسمبلی میں اکانوے عراقین رکھنے والی مسلم لیگ نون اور ترپن عراقین کی نمائندگی کرنے والی مسلم لیگ کاف کی جانب سے آئندہ انتخابات میں زیادہ سے زیادہ نمائندگی حاصل کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اس انسلے میں مسلم لیگ نون کی جانب سے لاہور میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں پارٹی منشور اور ملک کی سیاسی صورتحال پر اظہار خیال کیا گیا ہمارے پاس ایک اچھی ٹیم موجود ہے اور ہمارے پاس ایک جذبہ ہے اس ملک و قوم کو آگے لے کے جانے کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے معاشی طور پر سب سے پہلے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشی طور پر اور بجلی اور گیس کا جو بہران ہے اس کو کسی طرح حل کیا جائے ملک میں پہلی بار ایک منتخب حکومت اپنے مدت پوری کرنے کے بعد نئے انتخابات کی طرف جانے کی تیاری کر رہی ہے شفاف انتخابات کے لیے سب کی نظریں الیکشن کمیشن کی کارکردگی پر ہیں کیونکہ منصفانہ انتخاب ہی قوم کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی پارٹیوں کو اور زوردار طریقے سے یہ بات کرنی چاہیے کہ الیکشن ضرور ہونے چاہیے فیر اور فری ہونے چاہیے اور میرا خیال ہے کہ ہماری تیاریاں جو ہماری طرف سے ہوں گی ہم چاہیں گے زیادہ سے زیادہ عورتیں جو ہیں وہ آ کے بوٹ دیں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ سوچ کے بوٹ دیں کس کو دیں یہ ہمیں غرص نہیں کون آئے اور کون جائے عام انتخابات کی تیاریوں کے سنسلے میں لاہور میں مسلم رکاف کے زلعی دفتر میں شعبہ خواتین کا ایک اجلاس منعقت ہوا جس میں نمائندہ خواتین نے آئندہ انتخابات کے لاحی عمل پر روشنی ڈالی جس میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی کارکردگی پر تنقید کرتی نظر آئیں پاکستان میں جمہوری معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی تسلسل برقرار رہے اسی لیے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے منشور میں عوام کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی واضح پروگرام دیں جو قابل عمل بھی ہو عوام کے مسائل اپنی جگہ ہے اور سیاسی پارٹیوں کے جل سے اپنی جگہ مگر دیکھنا یہ ہے کہ بازی کون لے کر جاتا ہے کیمرا پرسن امن کے ساتھ مہویش فرید ویم سی لاہور